فیلیور ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ایک زہمت ہے مگر ایکچولی جو فیلیور ہے وہ رحمت ہے میں ڈاکٹر آیاز علی مطلو پی ایج جی انٹرپرنیرشپ فرم شابتللتیف یونیسٹی کھرپو میرس میری پرائیمری ایجوکیشن گورنمنٹ پرائیمری اسکول خورو ولی مامن سے ہے اس کے بعد میری سیکنڈری ایجوکیشن گورنمنٹ ہائی اسکول مہسر بنا اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیئٹ پرائیویٹ سکول مزر مارڈل ہائیو سیکنڈری سکول رانی پر سے کی میں جو میرا ایجوکیشن کا کیریئر کا جو آگاز ہو رہا ہے وہ انٹرمیڈیئٹ کے بعد ہو رہا ہے کیونکہ جیسے ہی بندہ انٹرمیڈیئٹ کر رہا ہے ہمارے سوسائیٹی کے اندر تو اس بندے کو یا اس بچے کو یہ پرابلم ہوتی ہے بھائی مجھے کیریئر کون سا چوز کرنا چاہیے کیریئر کونسلنگ کا ہمارے ہاں بہت زیادہ ایشو ہے صرف ہمارے سوسائیٹی میں جو کیریئر بچوں کو دکھایا جاتے ہیں وہ یا تو میڈیکل یا تو ایجنیر ہیں باقی بچے کو انفارمیشن نہیں بھی جاتی ہے اسپیشلی ان بچوں کو جو ریورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اب میں نے میڈیکل سرٹنلی پرسیو کی کیونکہ کچھ فیملی بیگراؤنڈ بھی میڈیکل سرلیٹر تھا اور ریورل ایریا سے بلانگ کرتا تھا اسی وجہ سے جو نا میں نے میڈیکل میں فرسٹ اٹیمپ جب دیا تو میری سیلیکشن نہیں فیملی نے کہا نہیں بھئی سیکنڈ اٹیمپ دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سیلیکشن ہو جائے پھر میں نے سیکنڈ اٹیمپ ٹرائے کیا سیکنڈ اٹیمپ میں بھی میری سیلیکشن نہیں سرٹنلی جب آپ کو فیلیور آتا ہے تو آپ بھی آپ کو جو نا ایک ایک بہت بڑا ایشو جو فیلیور میں آتا ہے کہ جو سوشل یا جو سوسائیٹی کیٹسزم ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ویسے جو فیلیور جو نا بیر کر لیں گے مگر جو آپ کے ہاں ریلیٹرز ہیں جو آپ کے فرینڈز ہیں جو بھی آپ کا سرکل ہے امیڈیٹ سرکل ہے وہ آپ کو ریپیٹیڈلی یہی بات پوچھے گا یار تم نے یا محنت نہیں کیے یا جو ہے تمہارے اندر ایبیلٹی نہیں ہے اس وجہ سے تم فیل ہو اس سے فیل نہیں ہو اس کے بعد جو نا میں نے آہ سیکنڈ اٹیمپ کے بعد آہ میں نے سوچ کیا میں نے سوچا کہ اب میڈیکل چاپ سیلیکشن نہ ہو میری آہ کیونکہ میرے نصیب بھی نہیں ہے میں کوشش کروں جو ہے سوسائیٹی جو معاشرہ ہے اس کو بھی فیض کیا اس کے ساتھ جو نا میں نے کوشش کی کہ کسی اور سیکٹر میں جاؤں تو اسی لیے میں نے بی بی ایم ایڈمیشنلی بی بی ای میں نے شاب دلتیسی یونیسٹی سے کیا 2011 میں بی بی ای کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے ایڈمیشنلی ماسٹرس میں زیبیسٹ ہے زیبیسٹ لارکانہ کیمپس میں میں نے ایم بی ایم ایڈمیشنلی 2013 میں میں نے وہ جیسے کمپلیٹ کیا تو پھر میں نے بینکنگ کریئر کا آگاز کیا اپنے لائف میں بینکنگ ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بہت زیادہ لرننگ دیتا ہے کیونکہ جب آپ کی گریجیویشن ان ماسٹر بیزنس کے فیلڈ میں ہو تو you must know that how the business is going to run. بیزنس رن کیسے ہوتا ہے بیزنس میں کیا پرابلمس آتے ہیں issues کی آتے ہیں اس کی منیجمنٹ کیا ہے تو بینکنگ ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ایٹ زی آپ کو بتاتا ہے کہ پرابلمس کو کیسے ہل کرنا ہے transaction کیسے ہوتی ہیں pressure registration یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ بینکنگ کے اندر سیکھ جاتے ہیں اس کے بعد 2015 میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی مجھے بینکنگ کا experience ہو گیا ہے بیزنس کا experience ہو گیا ہے میری educational background strong ہے میں MBA میں gold medal سٹوں تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بینکنگ میں رہتے ہوئے میں نے جو learning کی ہے وہ sufficient ہے اب مجھے سچ کرنا چاہیے educational career کو میں نے ڈیسائیڈ کیا اور ڈیسائیڈ کرنے کے ساتھ میں نے جی آری سبجیکٹیو دی پی ایڈی ایڈمیشن کے لیے الحمدللہ وہ سکسٹی فور مارک سے میری qualify ہو گئی جیسے qualify ہو گئی تو میں نے ایڈمیشن پرسیو کرنے کے لیے try کی 2015 کے نومبر اور ڈیسمبر میں میں نے پی ایڈی کی ایڈمیشن دی شاہب بلاتیف یونیسٹی میں اور اس کے اسی وقت جب ایڈمیشن کے لیے apply کر رہا تھا اسی وقت میں نے ریزین بھی اپنی submit کروا دی تھی ubl میں کیونکہ میں نے جو بینکنگ کریئر کیا تھا وہ جنیٹیڈ بینک لیمیٹیٹ سے start کیا تھا اس کے ساتھ میں نے شاہب بلاتیف یونیسٹی شکارپور کیمپس میں visiting میں teaching اس کے ساتھ میں نے اپنی پی ایڈی کی جرنی اسٹارٹ کیا تھا نومبر جیسے ہی کلوز ہو آئیڈمیشن اسٹارٹ ہو گئی ڈیسمبر اور جنوری میں کلاسز میرے اسٹارٹ ہونے ہونے والے تھے notice period پورا ہو گیا یو بی ایل چھوڑ کے میں نے اپنی پی ایڈی کی جرنی اسٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ شاہب بلاتیف یونیسٹی مین کیمپس اور شکارپور کیمپس میں بھی visiting teaching کنٹینیو کی اس دوران میں نے جے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی میں teaching کریئر میں تو آ گیا ہوں بہتر ہے کہ کوئی پرمننٹ teaching کریئر مل جائے پھر سندیونیسٹی میں 2016 میں ریٹن کولیفائی کی میں نے لادکانا اور دادو کیمپس کے لیے اس میں سے جب فائنل انٹریو آتا ہوں مجھے چوئیس دی کہ آپ لادکانا جوائن کریں یا دادو وہ آپ کی ویل پہ پھر میں نے لادکانا جوائن کیا کیونکہ میں کھرپور سے بلانگ کرتا ہوں اس وجہ سے لادکانا اور پلس میں میری پی ایس جی کنٹینیو تھی کہ اس وقت تو کمپلیٹ ہو گیا تھا تھیسز کنٹینیو تھا تو اس کی وجہ سے ٹریبلنگ ہوتی تھی ڈیٹا کلیکشن اور یہ سارے ایشوز ہیں ان کو منیج کرنا تھا اسی کی وجہ سے میں نے پی ایس جی شابدللتیف یونیسٹی کھرپور میں سے 2020 میں کمپلیٹ کی اور پی ایس جی انٹرپرنیشپ میں کمپلیٹ کی ابھی تین چیزوں پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک کہ فیلیور کیا ہے فیلیور کی وجہ سے جو پرابلم سافت کو آتے ہیں وہ کیسے فیس کی جاتے ہیں اور انٹرپرنیشپ جو میری فیلڈ ہے اس کی ایمپارٹنس کیا ہے آج کی آج کے وقت فیلیور ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ایک زہمت ہے مگر ایکچولی جو فیلیور ہے وہ رحمت ہے جب آپ فیلیور فیس کرتے ہیں آپ ریکنائز کرتے ہیں who is going hold your hand اور آپ کی learning enhance ہوتی ہے فیلیور ہونے کی وجہ سے آپ isolation میں جاتے ہیں تنہائی میں جاتے ہیں اس تنہائی میں آپ کو زیادہ opportunity ملتی ہے کہ آپ book reading کو زیادہ focus کریں جو specific کام ہے book reading کا اس میں سے آپ کو knowledge ملتی ہے تو failure blessing کیسے ہوا isolation ملی ہے isolation میں آپ نے knowledge gain کی اور وہی knowledge apply کریں گے اب آپ اپنے next examinations میں next examination یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اسی فیلڈ سے related ہو جس میں already ہو سکتا ہے آپ نے جیسے میں نے career choice change کی medical سے business side تو اس میں آپ کو جو ہے نا وہ success کی success کا path ملے گا جس میں آپ decide کریں گے کہ مجھے کون سی چیزیں favor کر رہی ہے یا کون سی چیزیں کی مجھے knowledge حاصل کرنی چاہیے اور یہ تم لے گی جب آپ کو failure face ہوگا failure کیوں کہہ جاتا ہے failure is the first step of success اسی کی وجہ سے کہ آپ میں اپنے اندر جو کوتائیاں دیکھی during your previous educational career ابھی ان کوتائیوں کو ختم کرنے کی ایک تو آپ کے اندر صلاحیت بھی آ جائے گی اور آپ struggle بھی کریں گے تو اس وجہ سے failure کیا ہوا blessing ہوا نہ ہی کہ زحمت ہوا failure جو ہے نا آپ کے لئے رحمت ہے زحمت نہیں ہے ایک چیز یہ دوسری چیز اگر آپ کو ایک failure آ جاتا ہے اور آپ اپنی محنت consistent نہیں کرتے ایک کہاوت ہے کہ استقامت فقل کرامت استقامت فقل کرامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس سے اسی struggle کو اسی جدو جد کو continue کریں کیونکہ کرامت جو ہوتی ہے جہاں جو موجزہ ہوتا ہے وہ ایک بار یا دو بار ہوتا ہے مگر آپ جب consistently hard work کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو جو کامیابی ملتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہر step پہ آپ کو کامیابی ملے گی یہ آپ کی continuity کی وجہ سے ہوگا آپ نے failure face کیا آپ نے شوڑا نہیں آپ نے struggle continue کی اور آپ کے loop holes جو تھے آپ نے جہاں دیکھا تھا جو کوتاہیاں تھی آپ کی اس کو آپ نے kill کیا ایک failure face کرنے کے بعد اور consistent رہے تو آپ کو کامیابی ملتی رہی جو میں نے اپنے career میں دیکھا success مجھے اسی وجہ سے ہی ملی کہ میں جو اپنی جو محنت تھی وہ consistently میں کرتا رہتا ہوں آج جگہ بھی اگر میں نے پیشری کر لیے تو research publications پہ یا research کا جو کام ہوتا ہے اس پہ میں اپنی محنت continue کر رہا ہوں دوسری بات کہ میں نے آپ کو discuss کرنا تھا کہ entrepreneurship کیا ہوتی ہے اور اس کا advantage کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی کوتائی یہ ہے کہ ہم consumption oriented society ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس goods available ہوں جسے ہم just consume کریں ہم پیسے save نہیں کرتے اور invest نہیں کرتے کیونکہ ہم اگر پیسے save نہیں کریں گے invest نہیں کریں گے تو generation of wealth کیسے ہوگی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو entrepreneurship کا مقصد ہے کہ آپ جو ہے risk لیں risk لیں اور invest کریں risk لے کر آپ invest کریں گے تو آپ کو advantage ہوگا نا entrepreneurship کی اگر definition دیکھی جائے تو اس میں یہ کہ کوئی بھی بندہ risk لے اور investment کرے اس investment کرنے کی وجہ سے risk لے کر اس نے investment کیے اسے کوئی product بنائے گا یا کوئی چیز بنائے گا یا کوئی service دے گا اس service کا فائدہ customer کو ہوگا یا جو آپ سے service لے رہا ہے product لے رہا ہے اس کا ہوگا اور in return آپ کو پیسے ملیں گے آپ کی wealth generation ہوگی اس میں سے مطلب double a benefit entrepreneurship کا کہ آپ اگر risk لے رہے ہیں customer کو benefit پہنچا رہے ہیں تو in return آپ کو پیسے ملیں گے جو آپ کی welfare ہوگی تو conceptually اگر دیکھا جائے تو entrepreneurship کیا ہے entrepreneurship ایک ایسی چیز ہے جس میں سے بندہ risk لے کے investment کرتا ہے اور اس investment کا جو benefit ہوتا ہے وہ customer کو بھی جاتا ہے اور in return جو پیسے ملتے ہیں اس کا benefit جو individual risk لے رہا ہے اسے اسے پھڑتا ہے تو risk تو آپ کو پتا ہے کہ انسان کی زندگی بھی risk پہ ہے انسان کو دو پل کا پتا نہیں کہ وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا risk ہر چیز میں ہے آپ کو یہ خوف نہ ہو کہ آپ fail ہو جائیں گے آپ پیسے لگا رہے ہیں یا آپ اپنی efforts لگا رہے ہیں اس میں آپ fail ہو جائیں گے بھائی fail ہوں گے تو آپ جو ہے نا آگے کامیاب ہوں گے نا میں ایک simple سا مثال دیتا ہوں ایک چھوٹا بچہ ہے جب اس کی پیدایش ہوتی ہے اس کے ایک سال ڈیٹھ سال کے بعد وہ چلنا سٹارٹ کرتا ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے اسے کھڑے ہونے کے لیے سٹارٹنگ میں فرسٹ اسٹیپ اسے رکھنے کے لیے کتنے ٹائمز ڈاؤن فال جانا پڑتا ہے مطلب گرنا پڑتا ہے گرنا پڑتا ہے تو وہ بچہ جو گر رہا ہے بار بار ریپیٹیڈلی اس کے باوجود بھی وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ خود کو جو جب بزنس سٹارٹ کریں یا جب اپنا ایڈیوکیشنل کیریئر سٹارٹ کریں تو ایسے سمجھیں کہ you are like that kid who is trying repeatedly to stand up after standing he is going to walk certainly اور جب وہ سٹارٹ کرتا ہے چلنا کھڑے ہونے کے بعد پھر بھی repeatedly گر رہا ہے تو آپ خود کو ایسے محسوس کریں کہ آپ وہ بچہ آئیں بزنس میں یا اپنے ایڈیوکیشنل کیریئر میں جو failure face ہونے کے باوجود اپنی struggle اور consistency اور حمد نہیں ڈالتا بلکہ وہ آگے effort کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کھڑا ہونا ہے اور میند کرنی ہے ہمارے بزنس سکولز میں بچوں کو مذہرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ entrepreneurship کا کوئی attention نہیں دیا جاتا actually جو بزنس بچے کو graduate کر رہے ہیں اس سے آپ یہ پڑا رہے ہیں کہ بزنس کو manage کیسے کرنا ہے اور اسے آپ بزنس کی degree دے کے جا کے کہتے ہیں کہ جا کے جاب کرو بھائی وہ جو اگر جاب کرے گا تو پھر آپ کا کیا مقصد ہوا اسے بزنس پڑھا نہیں گا ہمیشہ بچوں کو یہی guide کریں جو بھی بزنس سکولز ہیں کوشش کیا کریں نہ صرف بزنس سکول بلکہ ہر یونیورسٹی جو بھی نان بزنس ایونیورسٹیز ہیں ان میں سے entrepreneurship کا سبجک جو انہیں لازمن ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک ڈاکٹر یا اگر ایک فارماسیسٹ فارماسی پڑھ رہا ہے اور وہ فارماسی میں جا کے انویسٹ کرے گا میڈیسن بنانے میں انویسٹ کرے گا تو ہمارے ہیں میڈیسن کی پروڈیکشن زیادہ ہوگی اور وہ میڈیسن جو ہم ایمپورٹ کریں وہ ایمپورٹ نہیں کرنے پڑے گی حتیٰ کہ وہ ہماری جب خود کی پروڈیکشن ہوگی تو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سکل فل بنائیں کہ بھائی اس میں جا کے انویسٹ کریں انویسٹ کریں گے تب ہی جا کے فائدہ پڑے گا تو فائنلی میں یہی روکیسٹ کروں گا نہ صرف آپ لوگوں کو بھی جو بزنس گریجویٹ ہیں بلکہ جو سب بچے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جس فیلڈ میں آپ ایجوکیشن حاصل کریں اس میں آپ اسکل حاصل کریں جب آپ اسکل فل ہو جائیں گے تو پھر اس میں آپ کو ایزی ہوگا کہ آپ انویسٹ کریں کیونکہ اگر ایک نائی نائی ہے جو ہیئر کٹ رہے ہیں جو باربر ہے اس سے اسکل ہے کہ وہ بالوں کی کٹائی کر سکتا ہے اگر وہ اس میں انویسٹ کرے گا تو سرٹینلی وہ جو نان پیکٹسنگ بندہ ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ بال کیسے بنانا ہے وہ اگر اس کے کمپریزن میں انویسٹ کر رہا ہے بندہ جو نائی ہے تو وہ زیادہ انڈ کرے گا جو نائی ہے کیونکہ اسے اپس اینڈ ڈاؤنس اس کے پتہ ہیں کیسے کرنا ہے کام اسے سب پتہ ہے اگر وہ بندے کٹھے کر رہا ہے نائی کا کام کرنے کے لیے تو وہ ساری چیزیں جانتا ہے اور اسی حساب سے وہ بینیفٹ دے سکتا ہے تو آپ جب اسکل فل ہوں گے تب ہی جا کے آپ انویسٹ کر سکیں گے اور انویسٹ کے